اسلام علیکم دوستوں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل دے سی ڈاکٹر میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بیسٹ ریمیڈیز فور فاسٹ ہیئر گروت یعنی کہ بالوں کے لمبائے میں تیزی سے اضافے کے لیے بہترین نسخے لمبے گھنے اور چمکتار بال تو ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں خصوصاً خواتین کے لیے لمبے اور گھنے بال خوبصورتی کے علامت سمجھ جاتے ہیں لیکن خواتین بالوں کے بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں جیسے کہ بالوں کا گرنا اور پتلے بال ہونا خواتین کا ایک اہم مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے بلکہ مرد حضرات بھی اس پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں بالوں کا گرنا، خوشکی، جوئیں اور ان سے جڑے دیگر مسائل امومن کھارے پانی اور سستے شیمپو کے استعمال اور دھول مٹی کے باز پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے علاوہ ذہنی دباؤ، پریشانیاں اور بہت سارے مسائل ان کا سبب بن سکتے ہیں بالوں کی خوبصورتی اور بالوں کی گروت کے لیے ضروری ہے کہ بالوں پر مکمل طور پر دھیان دیا جائے آپ کے بالوں کو گروت کے لیے اچھی خاصے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ کے استعمال سے اس کے بال گھنے، لمبے اور خوبصورت ہو جائیں لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ استعمال کریں اور اس سے آپ کے بال خوبصورت ہونا اور لمبے ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ اپنے روٹین میں تھوڑی سی تبدیلیاں لاتے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو آسانی کے ساتھ لمبا گھنہ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ جب بھی نہانے لگیں تو اپنے نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے اپنے بالوں میں تیل کی ممالش کر لینی ہے اور اس کے بعد جب نہائیں تو کسی شربل شیمپو سے اپنے بالوں کو دھولیں آپ کے بالوں کی کمزوری اور بالوں کے گرنے میں ایک اہم وجہ ذہنی دباؤ اور پریشانیاں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ اکثر پریشان رہتے ہوں تو اس لیے اگر آپ خوش رہنے کی عادت کو اپنا لیں تو آپ اپنے بالوں کے تمام مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک ایسان اس کا بتانے جا رہے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ آسانے کے ساتھ اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک پیاز لینی ہے اسے چھیل کر دونوں سیروں کو کاٹ کر الگ کر دینا ہے جب آپ دونوں سیروں کو کاٹ کر الگ کر دیں تو اس بھی پیاز کو ایک کٹوری میں باریک قدو کش کر لینا ہے پھر ایک چھلنی کی مدد سے قدو کش کی ہوئی پیاز کا رس نہیں چھوڑ لینا ہے جب اچھے طریقے سے پیاز کا رس نکل آئے تو آپ اس رس کو چھان کر کسی چھوٹے سے برطن میں لے لیں اور پیاز کے اس جوس میں آپ نے ایک چمچ زیتون کے تیل ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جب آپ زیتون کا تیل اس میں شامل کر دیں تو آپ نے ان دونوں کو اچھے طریقے سے ملا لینا ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس مکسر کو اپنے انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک لگانا ہے آپ نے تقریباً دس منٹ تک اپنے سر کے مساج کرنی ہے بالوں کی خوشکی کو دور کرتی ہے بلکہ اپنے اندر انٹی اکسیڈن خواز کی بدولت یہ سر کی سطح کا خوددابن بھی دور کر کے خون کی روانی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے اس طرح پیاز آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ کر وہ تمام گزائی ضروریت فراہم کرتی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو بہتر نشو نما اور آپ کے بالوں کی خوبصورتی کے لئے ضروری ہوتے ہیں تو یہ تھا وہ آج کا نسخہ جس کو استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال خوبصورت اور لمبے ہوں تو آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے بالوں کی حفاظت کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ آپ بھی خوبصورت بالوں کا مالک بن سکیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ہی مزید بیوٹی ٹیپس والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے رکھئے گا اپنا خیال ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ